وہ کمپنی کے کامپنی معاملات کا بھی انچارج ہوتا ہے یا کمپنی کی ایسٹس کی پروڈکشن کا بھی انچارج ہوتا ہے تو اکاؤنٹن جو ہے جو اکاؤنٹنگ کرتا ہے وہ منیجمنٹ کے بحاف پہ کرتا ہے اور منیجمنٹ کی ٹیم کے ممبر ہونے کے دور پہ کرتا ہے on the other hand auditing جو ہے وہ کتابوں کو چیک کرنے کا نام ہے auditing اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک اکاؤنٹنگ مکمل نہ ہو جائے auditing accounts چیک کرنے کا نام ہے accounting accounts لکھنے کا نام ہے اکاؤنٹنگ اکاؤنٹس کی بنیاد پہ financial statements بناتا ہے auditor ان financial statements کو دیکھتا ہے اور یہ رائے کام کرتا ہے کہ یہ financial statements جو ہیں یہ اکاؤنٹس کی بنیاد پہ صحیح طور پہ بنائی گئی ہیں کیا یہ وہی کہانی سنا رہی ہیں جو اکاؤنٹس بتا رہے ہیں یا financial statements کچھ اور کہہ رہی ہیں جو کہ financial records میں نہیں ہیں تو auditor فانیشل سٹیٹمنٹس پہ اپنی رائے دیتا ہے گویا اس کا کام accounting کے کام ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے auditor منجمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا auditor غیر جانبدار باہر کا آدمی ہوتا ہے جس کا کام صرف آکے ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے auditor منجمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا اور auditor کا کام صرف اور صرف ایک ریپورٹ دینا ہے ایک رائے دینا ہے کہ یہ فانیشل سٹیٹمنٹس اور جو جین اکاؤنٹس پہ یہ فانیشل سٹیٹمنٹ بنائے گئی ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے تو accounting اور auditing تو سپریٹ پروفیشنز بھی ہیں اور تو سپریٹ کام بھی ہیں اب ہم آتے ہیں classification of audits کی طرف audits کو چار ڈیفرنٹ بیسز پہ ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے یعنی audit کب ہوتا ہے وین آن آڈٹ ٹیکس پلیس یا آڈٹ کروے والا کون ہے یا آڈٹ کیوں کیا جا رہا ہے یا آڈٹ کس طرح کیا جا رہا ہے اگر ہم آڈٹس کو کلاسیفائی کریں وین کی بنیاد پہ وقت کے بنیاد پہ تقسیم کریں تو تین قسم کے آڈٹ ہوتے ہیں فائنال آڈٹ فائنال آڈٹ سال یعنی فانیشل یا ختم ہونے کے بعد کیا جاتا ہے تمام حساب کتاب تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹ آڈٹر کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور پھر آڈٹ چیک آڈٹر چیک کر کے اپنی رائے دیتا ہے کنٹینیس آڈٹ جو ہے وہ سال کے دوران ہوتا رہتا ہے سارا سال آڈٹر موجود رہتا ہے اور جو جو لکھا جا رہا ہے وہ آڈٹ کرتا رہتا ہے تاکہ جیسے ہی فانیشل یا ختم ہو تو اس کے بعد فورا نہیں فانیشل سٹیٹمنٹس بنے تو آڈٹ رپورٹ آ جائے اکثر مالیاتی ادارے انشورنس کمپنیز وغیرہ کنٹینیس آڈٹ کرواتی ہیں تاکہ سال ختم ہونے کے بعد آڈٹ رپورٹ آنے میں زیادہ وقت نہ لگے تیسرے قسم کے آڈٹ ہے انٹرم آڈٹ یہ انٹرم آڈٹ کی محصوصیت یہ ہے کہ یہ پورے سال پر موجود نہیں ہوتی بلکہ سال کے صرف ایک ٹکڑے ایک کورٹر یا سکس منت یا کسی ایک خاص مقصد کے لیے کی جاتی ہے اور اس مقصد کے بعد ایک ٹیمپریری رپورٹ جائے کر دی آتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد بینک ہر تین تین مہینے بعد آڈٹ کرواتے ہیں تاکہ سال کے بعد آڈٹ میں زیادہ وقت نہ لگے تو اگر ہم وقت کے لحاظ سے آڈٹس کو کلاسیفائی کریں تو تین قسم کے ہیں فانال آڈٹ جو سال کے بعد ہوتا ہے کنٹینیس آڈٹ جو سال کے دونان مستقل ہوتا رہتا ہے اور انٹرم آڈٹ جو سال کے صرف ایک مقصود اس ٹکڑے کو کور کرتا ہے آڈٹ کے تقسیم کی دوسری بنیاد ہے کہ آڈٹ کون کر رہا ہے آڈٹر اگر کمپنی سے باہر کا کوئی شخص کر رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنال آڈٹ اور عام طور پر لفظ آڈٹ جو ہے اس کے مفہوم ایکسٹرنال آڈٹ کے طور پر لی جاتے ہیں یعنی کمپنی سے باہر کا کوئی شخص انڈیپنڈنٹ پروفیشنل جو آڈٹ کے لیے ہائر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور آڈٹر ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں انٹرنال آڈٹر ہوتا یوں ہے کہ کمپنیز بھی نہیں چاہتی ہیں کسی کمپنی کی منیجمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے حساب کتاب میں غلطیاں آئیں اور غلطیاں پکڑی جائیں اور وہ غلطیوں کے بارے میں ریپورٹے ہوں اور کمپنی کی منیجمنٹ کا نام خراب ہو تو کمپنیز خود بھی چاہتی ہیں کہ ان کے حساب کتاب صحیح ہوں تو وہ اپنی منیجمنٹ کے اندر بھی ایک انٹرنال آڈٹر رہا پوائنٹ کر لیتی ہیں اور انٹرنال آڈٹر جو ہے وہ مستقل طور پہ آڈٹ کرتا رہتا ہے اور غلطیوں کو درست کرتا رہتا ہے انٹرنال آڈٹ کا باڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ بڑے تسلسل کے ساتھ سارے سال کو دونہ ہوتا رہتا ہے تو اس سے غلطیاں بہت جلدی پکڑی جاتی ہیں اور فراڈ کرنے والے جو ہیں وہ فراڈ کرنے کی حمد نہیں کرتے کیونکہ غلطیاں بہت جلدی پکڑی جائیں گی تیسرا طریقہ کلاسیفائی کرنے کا آڈٹ یہ ہے کہ آڈٹ چون کیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ آڈٹ دو وجہ سے کیا جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سٹیچوری آڈٹ سٹیچوری آڈٹ وہ ہوتا ہے جو کسی قانون یا کسی رول کے تحت کیا جا رہا ہو اور جس کا کیا جانا ضروری ہو مثال کے طور پہ تمام لیمٹیڈ کمپنیز کے لیے آڈٹ ریپورٹ جاری کرنا ضروری ہے تو تمام لیمٹیڈ کمپنی کے جو آڈٹس ہوتے ہیں وہ سٹیچوری آڈٹس ہیں اسی طرح کوئی سپیشل قسم کے آڈٹس جو ہے وہ قانون پریسکرائب کر دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے لیے ایکسٹرنل آڈٹ کروانا یا پروفیشنل آڈٹ کروانا قانونی طور پہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ ادارے اپنی حفاظت کے لیے خود اپنی فانیشنل پروٹیکشن کے لیے خود والنٹری طور پہ آڈٹ کرواتے ہیں تو آڈٹ کی وجہ کے طور پہ اگر آڈٹس کو تقسیم کیا جائے تو سٹیچوری آڈٹس ہوتے ہیں اور والنٹری آڈٹس ہوتے ہیں سٹیچوری آڈٹس قانون کے تحت کیا جاتے ہیں قانون کے تحت ان کا کیا جانا ضروری ہوتا ہے جبکہ والنٹری لوگ اپنی مرضی سے بغیر کسی قانونی جواز کے کرواتے ہیں تاکہ وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے مطمئن ہو اب آتا ہے کلاسیفائی کرنے کا چوتھا طریقہ چوتھا طریقہ جیسے ہم کہتے ہیں کلاسیفکیشن آف آڈٹس بائی اپروچ تو بنیادی طور پر آڈٹ کی دو اپروچ ایک کو ہم کہتے ہیں بیلنشیٹ اپروچ یا بیلنشیٹ آڈٹس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ووچنگ آڈٹ یا ووچنگ اپروچ بیلنشیٹ اپروچ یہ ہے کہ آڈٹر بیلنشیٹ سے شروع ہوتا ہے اب مثلا کہتا میں بیلنشیٹ کے اندر ایک انٹری ہے cash at bank so much تو وہ جا کے ریکارڈ میں دیکھتا ہے کہ کیا لیجر cash at bank میں اتنا ہی بیلنس دکھا رہا ہے پھر وہ جا کے بینک سٹیٹمنٹ پر دیکھتا ہے کیا بینک سٹیٹمنٹ اتنا ہی بیلنس دکھا رہی ہے جتنا لیجر دکھا رہا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے cash account میں دیکھتا ہے کہ یہ جو closing entry ہے یہ کیا یہ بیلنس صحیح کیا گیا ہے تو وہ trace back کرتا ہے تو بیلنشیٹ اپروچ بیلنشیٹ سے شروع ہوتے ہیں اور اس کو پیچھے جا کے backward trace کرتے ہیں to the extent جہاں سے وہ انٹری شروع ہوئی تھی اس طرح اگر آپ cash at bank ویریفائی کر رہے ہیں تو پہلے آپ لیجر دیکھیں گے cash account balance دیکھیں گے پھر آپ cash account کے ایک انٹری کو دیکھیں گے پھر آپ payables اور payments اور receipts کے vouchers دیکھیں گے bank statement دیکھیں گے ویریفائی ورکنگ بیک ورڈز vouching audit on the other hand ہے کہ آپ دنیادی evidence سے شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ payments اور receipts کو دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح record کی گئی ہیں کہ نہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ cash account صحیح balance کیا گیا کہ نہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو balance ہے وہی trial balance میں ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو trial balance میں balance ہے وہی balance sheet میں ہے کہ نہیں گویا یہاں پہ ہم بنیادی audits کو define کر سکتے ہیں the balance sheet approach and the watching approach اب ہم آتے ہیں کہ ایک اچھا auditor ہونے کے لیے ایک کامیاب auditor ہونے کے لیے کیا quality ضروری ہے کیا personal quality ضروری ہے جو شخص auditor بننا چاہتا ہے اس میں کون کون سے خوبیاں یا خصوصیات ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے professionally competent ہونا چاہیے یعنی اسے accounting آنی چاہیے اسے auditing آنی چاہیے اسے قانون آنا چاہیے اور اسے تمام ان باتوں کا علم ہونا چاہیے جس کا اس ادارے کے ساتھ تعلق ہے مثال کا طور پہ اگر آپ بینک کے auditing کر رہے ہیں تو آپ کو banking act آنا چاہیے اگر آپ کسی انجیو کے auditing کر رہے ہیں تو آپ کو انجیو کے قانون یا cooperative act یا society act کا پتا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو professionally competent ہونا چاہیے اگر آپ professionally competent نہیں ہیں تو آپ auditing کریں گے تو مناسب طور پہ نہیں کر پائیں گے اور آپ کی جو audit opinion ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں جائز نہیں ہوگی وہ comprehensive نہیں ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی auditor کے لئے دوسری چیز ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ذہین ہو اور اس کا ایک inquiring mind ہو یعنی وہ تجسس رکھتا ہو اگر auditor inquire نہیں کرتا اور وہ ہر بات جو اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اسے مان لیتا ہے اسے تسلیم کر لیتا ہے اس کے بارے میں سوال جواب نہیں کرتا اور بنیادی ذہنات کا مظاہرہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ auditing کا کام تو نہیں کر سکتا تیسری چیز auditor کے لئے ضروری ہے کہ وہ disciplined ہو اور vigilant ہو یعنی جو کام کرے ایک ذابطے کے تحت کرے طریقے کے تحت کرے اور پوری احتیاط کے ساتھ اگر auditor vigilant نہیں ہے اگر وہ جلدبازی میں کام کرتا ہے وہ سسٹم کو follow نہیں کرتا یا اہم steps کو ignore کر دیتا ہے تو then obviously اس کا کام مکمل نہیں ہوگا اور اس کی نظروں سے کچھ چیزیں رہ جائیں گی اور وہ جو audit report دے گا پھر وہ صحیح نہیں ہوگی audit کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ methodical ہو اور consistent ہو یعنی جو کام کرے ایک ہی طریقے سے کرے اب یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزوں پہ تو آپ ہر entry کو چیک کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ آپ صرف سو میں سے دو entry چیک کر رہے ہیں اے آر ٹھیکی ہے اس سے یہ ہوتا ہے اگر ابنی consistent نہیں ہوتا تو وہ procedures follow نہیں کرتا تو اس کا جو test ہے جو اس کی examination ہے investigation ہے وہ comprehensive نہیں ہوگی auditor کام چلاو نہیں ہو سکتا auditor has to be methodical and has to be consistent auditor کے لئے ایک بہت اہم خوبی ضروری ہے کہ کیونکہ auditor ایک جج کی طرح ہوتا ہے کہ وہ غیر جانب دار ہو independent ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیز ہو independent and firm but not obstinate اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ auditor کسی بات تو مانے ہی نہیں اسے independent تو ہونا چاہیے اسے firm بھی ہونا چاہیے لیکن زدی نہیں ہونا چاہیے auditor کے لئے یہ بھی بہت ضروری ہے جج کی طرح کہ auditor بہت اماندار ہو اور ethical ہو ethical سے مراد یہ ہے کہ جو profession کی ethical requirements ہیں ان کو پورا کرتا ہو یعنی اپنے ذاتی مفاد کے لئے کسی غلط کام پہ کرنے پہ تیار نہ ہو auditor کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ courteous ہو polite ہو خوش گفتار ہو auditor کے لئے بتتمیز یا حرش ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ سچ بول رہے ہیں سچ کام کر رہے ہیں تو آپ کو سختی کے مظاہری کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اپنے لیکچر کے آخری مرحلے کے طرف آتے ہیں اور یہ ہے professional ethics یعنی auditor کی profession نے اپنے ممبران کے لئے کن چیزوں کو تجویز کیا ہے کہ ان audit profession کے ممبران جو ہیں وہ کن کن باتوں کا خیال رکھیں اپنا professional کام کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھیں انہیں ہم کہتے ہیں professional ethics اب auditors کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی امانداری integrity اور اپنی objectivity اپنے مقصد کو ہمیشہ مد نظر رکھیں audit کو ہمیشہ یاد اکھنا چاہیے کہ اس کا کام ہے audit opinion دینا اور audit opinion کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ بہت سارے بہت اہم فیصلے کریں گے تو اگر audit opinion غلط ہوگی تو اس کی بنیاد پہ جو دوسرے لوگ stakeholders فیصلے لیں گے وہ فیصلے بھی غلط ہو جائیں گے اس لئے auditor کو اپنی integrity اور اپنی objectivity کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے auditors کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام technical standards کو follow کریں جس طرح accountants doctors lawyers surgeons ہر profession کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اپنے profession کے لئے کچھ کمانین وضائے کر دی ہیں اسی طرح auditing کے بھی بہت سار standards ہیں ان کے بارے میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے تو auditors کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام accounting auditing standards کو جانتے ہوں اور ان پر پوری طرح عمل کرے تاکہ auditing کا کام جو ہے جس عزت اور جس importance کا مطقاضی ہے وہ importance اسے صحیح طور پر مل سکے auditors کے لئے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے clients کے ساتھ یعنی جن کی accounts وہ audit کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ fair ہوں اور ان کے ساتھ وہ candid یعنی صاف کو انہیں جو کچھ جیسا ہے ویسا ہی بتائیں لاغ لے پارٹ جھوٹ بولنے کی یا side لینے کی روش اختیار نہ کریں auditors کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذاتی conduct کو ذاتی conduct کو بالکل صحیح اور پراپر رکھیں یعنی وہ ذاتی طور پہ ان کا طرز عمل ایسا نہ ہو جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے یعنی جس کی بنیاد پہ ان کی جانبداری پہ حرف آتا ہو یا ان کے کام کرنے کے طریقے پہ حرف آتا ہو یا ان کی professional competence میں کوئی انگلی اٹھا سکے auditors کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس company کا audits کر رہے ہیں ان سے وابستہ external parties کے ساتھ کوئی communication نہ کریں جب تک کہ وہ audit کے مقصد کے لئے ضروری نہ ہو کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سے ان کی جانداری پہ حرف آئے گا یا ان کے کام میں خلل پیدا ہوگا تو ایکسٹرنل ایویڈنس is ریکوائیڈ یا ایکسٹرنل ویریفیکیشن نسیسری وہ اور ایکسٹرنل پارٹیوں سے رابطیں نہ کریں اور اگر کرنا ضروری ہے تو انہیں ایک چینل کے ثرو کریں مثال کا طور پہ آپ audit کر رہے ہیں اور audit میں ایک رقم ہے کہ اس کمپنی نے فلانے ادارے سے دو کروڑ پہ لینے اب آپ اپنے اکاؤنٹس دیکھ ہو جائے کہ یہ واقعی انہیں دو کروڑے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ان سے انڈیپینڈنٹ زیادہ سرٹیفکٹ چاہیے یا ان سے کوئی ایک تحریر چاہیے کہ ہاں بھئی انہیں دینے ہیں تو آپ خود ان کے پاس نہیں جائیں گے آپ اپنے کلائنٹس سے خط لکھوائیں گے وہ خط آپ پوسٹ کریں گے لیکن کلائنٹ لکھے گا اور وہ پارٹی وہ خط لکھنے کے بعد آپ سے راپتہ کریں گے یعنی جو کچھ آپ نے کسی ایکسٹرنل پارٹی سے کرنا ہے ایک پروپر چینل کریں گے اگر آڈیٹر یہ پروپر چینل چھوڑ دے تو اس سے اور بہت سارے غلط کاریوں کا امکان پیدا ہو جاتا ہے پروفیشنل ایتکس کا تقریبا سب سے اہم حصول یہ ہے کہ جس کمپنی کے یا جس ادارے کے اکاؤنٹس آپ تو اس بینک سے آپ خود قرض نہ لیں اس بینک سے آپ اور کوئی سوالوت نہ لیں کیونکہ جہاں پہ آپ کا ذاتی انٹرس پیدا ہو جائے وہاں پہ آپ کی جانبداری غیر جانبداری برکار رکھنا